ساری کائنات یا قیمتی چیزیں ایک پاسے ساری کائنات زبرات سونا ہیرے ایک پاسے لیکن جو قیمت جتنی عظمت ایک صاحب قرآن دیئے حافظ قرآن دیئے اتنی قیمت کسی اور چیز دی کوئی نہیں اے توسی عامی سال سنن دیئو کہ عام بندے دے پیچھے ایک شیطان ہے تے حافظہ دے پیچھے بولو کنے عامی سال تے یارکے پیچھے دن دے انہوں بھی بول پاو کنے چار قبرآنہ نہیں پریشان نہیں ہونا جو دے عام لفظ اسی بولنے آئے کہ عام بندے دے پیچھے ایک شیطان ہے تے حافظہ دے پیچھے کنے نے چار آج میں تونوں گال داس دیما ایک گال تھوڑی ایک آوت ٹھیک دے اندر شاہ کے کوئی نہیں فرق ہے نہ ہے کہ جڑیو تعداد ہے جڑیو تعداد جڑی ہے توسی ٹھیک نہیں دا سرے گال لی ہے ایک عام نیوٹر بندہ ہے شیطان پتہ ہے اے تا میرا پٹھو ہے اے تا میری انگلیاں دے اشارت چلنے والا ہے اے تے کوئی گناہ بھی کرے گا تو لوگ تا نہ نہیں دینے گے لیکن اے جڑا قرآن والا ہے صاحبے قرآن قرآن پڑھنے والا اندر سینی اندر قرآن ہے اے جدو غلطی کرے گا میں معاشرے نو ہٹ کر کے دسانگا اے حافظ قرآن جیت گناہ کر رہے ہیں اندر تے محنت کر گیا شیطان نو کوئی مشکل نہیں ہے ایک عام بندہ جڑا جائل بندہ ہے اندر اپنے اگلانتے نہ چاندہ ہے کھلونا اندر باستے لیکن اندر اصل جڑا مشہنے مقصد ہے او حافظ قرآن نو رستے سیدھے تو اٹھا کے اٹھا کے بے را رویدہ شکار بنانا چاندے اور تسی چاندے ہو کہ حافظ بھی بنے اور اندر سنو خیال بھی نہ کرنا پا اینج نہیں ہو سکتا اور تسی چاندے ہو کہ ساڑھا پتر حافظ بھی بنے اور اندر قدم قدم تے سنو حفاظت نہ کرنی پا اے بھی نہیں ہو سکتا حافظ قرآن بناوو بچانو لیکن اندھی تربیت تے مکمل خیال کرو اندھی عمل تے مکمل خیال کرو جی میں تنو خدش ہے نا کہ میں اگر اپنے سونے یا اپنے زیبرات نو سیکیورٹی نہ دیتی یا کی دے لوکر دے اندر نہ رکھا تے چوری ہو جائے گا اے میں اگر انو سیکیورٹی نہ دیتی رب دے دین دی اگر انو سیکیورٹی نہ دیتی تو اپنی تربیت دی اندھے سینے اندھے دن رو قرآن بھی چوری ہو جائے گا ایمان بھی چوری ہو جائے گا دوسرا پیغام میرا ہے عوام الناس واسط عام لوگاں واسط چھوٹا جائے بچے ہیں پنجویں چھویں کلاس دن رو فارغ آیا لوگ چچے تائے والدین اندھے پتر تینو قرآن دا حافظ بنانے ہیں کیوں حافظ قرآن دی بڑی عظمت ہے بڑا انو خوش کیتا جاندہ ہے انو مطمن کیتا جاندہ ہے پتر تو قرآن دا حافظ بن جائیں گا کل قیام مند دا دن ہوئے گا اللہ تیری وجہ تو ساڑے سیرتے تاج رکھ دے ہوئے گا عزتان تا کر چھٹے گا بچے نو حدیثہ سنا کے بڑی فضیلتے بڑی عظمتے کاری صاحب دیکھول داخل کروا دیتا حافظ بننا شروع ہو گیا ہنے یہ بچہ ایدرو حافظ قرآن بن گئے ایدرو اندہ جوانی دے اندر قدم آگئے ایدرو حافظ قرآن بن گئے ایدرو اندہ جوانی دے اندر قدم آگئے جوانی دے اندر قدم آیا تے چہرے تے اے سنتے رسول دے داڑی دے وال آنے شروع ہو گئے ای حافظ قرآن ہنے اپنی برادری دا اپنے رشتہ داران دا فنکشن اٹینڈ کر رہے ہیں شادی اٹینڈ کر رہے ہیں اس شادی آل دے اندر اس فنکشن دے درمیان انہوں اندہ کزن ملے چچا زاد بھائی خالہ زاد بھائی پھپوزاد بھائی ماموزاد بھائی انہوں نے جوانی دے اندر قدم رکھیا ہے اس بچے حافظ قرآن نیمی جوانی دے اندر قدم رکھیا ہے جدو اس فنکشن دے اندر جمع ہوئے وہ کیا حافظ قرآن دے جنہی شلوار ہے ٹکنیا تو اوپرے چہرے تے داڑی آگئی قرآن دا رنگ بلکل بازی نظر آ رہے ہیں کزن کی کہنگی یار حلی ہے تیری عمر داڑی رکھنا لی تو تے اول مین پہ لگن ہے تو تے ایس عمر دے اندر بلڑا پہ لگن ہے اے داڑی بلا ایس عمر رکھنا لی چیز ہے جدو وڑیری عمر ہوئے گی رکھ لماں گے انہوں مزاق کر دینے ٹھٹھا کر دینے حتیٰ کی اس حافظ قرآن دا دل ٹوٹ جاندہ ہے جدو اس معاشر دے اندر جدو اس فنکشن دے اندر جدو اس حال دے اندر ان دا مزاق اڑایا جاندہ ہے ان دی سیرت اور سورت دا مزاق اڑایا جاندہ ہے اور خدا دی قسمیں جدو دل ٹوٹ دے اوہی بچہ آ کے سوچ دے یار مینو تے بڑیاں فضلتاں دا سیاں گیاں سی مینو تے بڑیاں عظمتاں دا سیاں گیاں سی لیکن دنیا والے مینو لکی کر رہے نے مینو گلہ کر رہے نے مینو مزاق کر رہے نے اوہی حافظ قرآن اپنے چہرے تو ہے رب دے قرآن دا حافظ لیکن چہرے تو داڑی ساپ کروا لیں دے پھر لوگ ان دے نے اے ویک حافظ قرآن دے داڑی مناں دے حافظ قرآن دے گناہ کر دے حافظ قرآن دے اے فلان کم کر دے حافظ قرآن دے کبیرہ گناہ کر دے نماز نہیں پڑتا جدو تون دا دل توڑ چڑیا جدو تون داڑی مناں تے مجبور کا دیتا پھر ان دے واسطے عام گناہ کی چیز نے بھائیو حافظ بنا لینا مشکل نہیں ہے حافظ نو سمالنا بہت مشکل پروٹوکول دے وہ عزت دے وہ جیسے عزت دا تُسی اپنے بچے نو داخل کروان وقت و نلوادہ کی تاثر آئیے حضرات دیوکار توجہ کیجئے غور کیجئے اے اللہ رب العالمین دا قرآن جس سینے دے اندر آ جاوے اللہ انو تمام راتان تے سردار بنا چھڑے اور جس شہر دے اندر نازل ہوئے اللہ ساری دنیا دے شہران تو عظیم اس شہر نو شہر بنا چھڑے اے قرآن ایسی کتاب اندی حفاظت دا اللہ نے زیمہ لے آئے تو تُسی ویخ رہے ہو پانچ پانچ چھے چھے سال دے بچے مسلحیاں تے کھڑے ہوگے پورا پورا قرآن سنا رہے اے ہی نہیں دنیا جنو بیکار سمجھ رہی ہے نو بینہ سمجھ کے انہوں آنے لی یار انہوں مدرس سے چھڑ دے ہوئے کسے کام دا نہیں کسے کابل نہیں اوہی چاند سال بعد اکھان تو نو بینہ ہے رب دا قرآن سینے دے اندر لے کہ اس کائنات دا امام بن کے سامنے آ جاندہ ہے ایک قرآن ایک زندہ موجزہ ہے اور حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے دی حفاظت دا زیمہ لے آئے رب نے بندے نہیں نبینے نہیں بلکہ اور تاندے سینے دے اندر بھی اس قرآن نو محفوظ کر چھڑے آئیے ادرا تیزی بکار توجہ کیجئے غور کیجئے ایک قرآن پاک کتاب کی ہے اور اندر نال بندہ جدو جوڑے او دو بندے دا مقام کی بندہ ہے توجہ کرنا غور کر دے جانا اللہ تعالیٰ تو دعا ہے اللہ تعالیٰ سنو عمل دی توفیق عطا فرمائے الہ العالمین دا قرآن ایلان کر دے پروردگار آلم دا قرآن سبا دا ایلان فرمائے اللہ فرمائے اللہ فرمائے دینے حضرات دیوکار قرآن پاک دا تعارف ہو رہا جے اللہ فرمائے دینے زالیکل کتاب اللہ آر ریبا اے جڑی کتاب یعنی کے قرآن مجید اندے اندر شک کوئی نہیں اندے اندر کوئی کمی کوئی نہیں اندے اندر کوئی غلطی دھائمکان کوئی نہیں اے جے مختصر تعارف قرآن مجید آئیے حضرات دیوکار توجہ کیجئے رب دے قرآن دا دوسرا مقام اللہ فرمائے دینے یرفع اللہ الذین آمنو منکم والذین اوتو العلم درجات اللہ رب العالمین اس قرآن دے علم دے ذریعے انساننا نبولاند مقام عطا کر دینے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا دور خلافت آگے آئے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہونے مجلس شوراعت دا انتخاب کیتا ہے مجلس شوراعت دے اندر ایک پندرہ یا ستارہ سال دا بچے اسے بچے نو مجلس شوراعتا رکن بنا لے آئے صحابہ اکرام نزوان اللہ علیہ اجمائنی تراز کیتا عمر پیار یا گالے اے وے مجلس شوراعتا آئے آم مجلس نیئے ملک دا انتظام چلانے بائی لکھ مربع میل دا انتظام چلانے ملک دے مسلمان نا دی سلطن تے تیا چھوٹا جیا بچے اس مجلس دا رکن بانے گیا ہے کیوں بنایا گیا ہے اے بچہ کی کرے گا ہے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ نو فرمان دینے کڑا بندے جڑے تراز کر دے صحابہ اکرام نیا کیسے تراز کرنے آئے عبد الرحمان بن آوف رضی اللہ تعالیٰ نو فرمان دینے عمر پیارے آئے چھوٹا جیا بچے مجلس بڑی وڈیے کڑی مجلسے جنے پورے ملک دے جنا ملک دے انتظام چلانے ملک دے منتظمینے حضرات دیوکار حضرت عمر فرمان دینے اچھا ہے اے گالے اینجی کرونا ازا جاہاں نصر اللہ والفتح ورائیتنا سید خلونا فی دین اللہ افواجاں حضرت عمر فرمان دینے میرے صحابہ میرے ساتھیو میں نو اس صورت دا مطلب داست دیونا ان دن نازل ہون دا مقصد بیان کر دیو صحابہ اکرام نزوان اللہ علیہ اجمائینے اپنے اپنے علم دے مطابق اس صورت دن نازل ہون دا مقصد بیان کیتا ہے تھوڑی دیر گزریے حضرت عمر فرمان دینے اے عبداللہ ابن عباس جڑاو پندرہ ستارہ سال دا بچے حضرت عمر فرمان دینے اے ابن عباس کھڑاو ہو جائے توم ان دسنے سے صورت دن نازل ہون دا مقصد کیا ہے سیدنا ابن عباس فرمان دینے چھوٹا جا بچے پندرہ ستارہ سال دیو مر دا تیارز کر دائے اے امیر المؤمنین جی ایزا جا نصر اللہ والفتح ورائی تنا سید خلونا فی دین اللہ افواجہ عمر پیاریا میرا علم میری سوچ میری تحقیق ایک اندیوے جدو اس صورت دا نزول ہوئے آئے اے صورت اللہ دے پیغمبر دی موت دی خبر لے کر کے آئیے سیدنا عمر رضی اللہ تعالی آنو دیاں کھان دے اندرو ہنجو آگئے فرمان دینے میرے صاحب آئے میں اس بچے دی عمر نہیں ویکی اس بچے دا قاد نہیں ویکی آئے اس بچے دی سمجھ نہیں ویکی اس بچے دا شاعور نہیں ویکی آئے بلکہ میں ویکی آئے تے اللہ دے قرآن دا علم ویکی آئے کی ویکی آئے اللہ دے قرآن دا علم ویکی آئے تے جدو سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے قرآن دی عظمت نو سمجھیا اور ملک دی منتظمین دی اندر ایک چھوٹے جے بچے نو رکن بنایا پھر او وقت بھی آیا عمر جا رہے تے یہودیاں دا پادری بیت المقدس دیاں چابیاں اٹھا کے رستے دندر آ گیا عمر آئے پکڑلا تیرے بارے میں اپنیاں کتاباں دندر پڑھے آسی ایک آئے گا مسلمان نا دا بادشاہ او بیت المقدس نو فتح کرے گا تیرے نصیباں دندر فتح کرنا ہے ایسے اتنے لڑائی کیوں کرنی ہے اے چابیاں پکڑ تے بیت المقدس آج تو بعد تیرے ذمہ ہے آج بیت المقدس کفار دے ہاتھ دندرے کبز دندرے لیکن مسلمان نا کامنے کیوں ہاں تے مسلمان لیکن نا قرآن دی عظمت نو سمجھ سکے نا صاحب قرآن دی عظمت نو سمجھ سکے نا اس قرآن دی مقام نو پہچان سکے نا قرآن دے طالب علم دے مقام نو پہچان سکے آئیے حضرات تے دی وقع او لوگ سی جنا دیا زندگیاں قرآن نے پاک نا المحبت کرم تے گزرییاں تے اللہ نے انہوں قدی رضی اللہ عنہ دا ساٹیفیکٹ آتاک فرمایا کہ دے اللہ نے اولائی کا ہم المتاکون دا ساٹیفیکٹ آتاک فرمایا کہ دے جنت دیا ٹکٹا اللہ رب العالمین دنیا دے اندر آتاک فرمایاں کیوں او نا لوگا نے قرآن دا قدر کیتا سی او قرآن پڑ دے سی آسمان نا تو رحمت دا نزول ہندا سی او قرآن پڑ دے سی آسمان تو فرشتے اتر کے قرآن سن دے سی توجہ کیجئے غور کیجئے ذرا پیدار ہو کے میرے بل غور کر کے تھوڑا جا وقت زیادہ وقت نہیں لواں گا تھوڑا جا وقت لے کے انشاء اللہ تھا نو بہت اہم چیزیں سمجھا کے جاوان گا آج جدو اس مجلس تو اٹھو اپنے نال وعدہ کر کے جاو آج تو بعد قرآن دی بھی قدر کرانگے صاحب بھی قرآن دی بھی قدر کرانگے اور خود بھی قرآن مجید دی تلاوت کرانگے آئیے حضرات تیری وقار توجہ کی حضرات تیری وقار محبوب علیہ السلام دیکھ صحابی جندہ نام عسید بن عزیر رضی اللہ تعالیٰ نو حضرت عسید بن عزیر رضی اللہ تعالیٰ نو اینج رات دا وقت قرآن پاک دی تلاوت کر رہنے قرآن پڑھ رہنے قرآن دی تلاوت کر رہنے تے قرآن پاک دی تلاوت کو چھیند انداز نال کر رہنے کو چھینج دی محبت نال کر رہنے پیار نال کر رہنے راب دی تنائیے ساری کائنات آرام کر رہیے ساری دنیا آرام کر رہیے لیکن سید بن عزیر رضی اللہ تعالیٰ نو نے قرآن کھول لیے قرآن کھول کر کے سونے جی آواز دے اندر سونے جی انداز دے اندر قرآن دی تلاوت شروع کر دیتی ہے اے نیت لے کے ادھی راب دا بھی لے آج دنیا سنن والی کوئی نہیں میں قرآن سنانے تے اپنے ربی کائنات نو سنانے آج میں تلاوت کرنی ہے تے اپنے راب آواز تے تلاوت کرنی ہے حضرات مہترم قدی تمہیں راب دیتنا آئی دندر اٹھے ہیں قدی اٹھ کر کے سوچے ہیں آج میں قرآن نو سونا پڑھنے دنیا نو سنانا واسدے نہیں آج قرآن نو پیارا کر کے پڑھنے دنیا نو خوش کرنا واسدے نہیں بلکہ اپنی اللہ رب العالمین نو خوش کرنے آواز سونی بنانی ہے آواز خوبصورت بنانی ہے تے اپنے راب نو سنا نواز تے اپنے سید نو سید بن زیر رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو قرآن پاک دی تلاوت کرنے تلاوت کر دیا کر دیا آئے اپنے جناب سید نو سید بن زیر تا گھوڑا بدکنا شروع ہو گیا آئے اپنے در گھوڑا بدکنا شروع ہویا آئے اوہ در چھوٹا جہا بکچا یحیاء یحیاء اے سید نو سید بن زیر دے بیٹے نے اے چھوٹا جہا بکچا رونا شروع ہو گیا آئے سید نو سید بن زیر رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو نے قرآن پاک دی تلاوت بند کر دی تی ہے قرآن پاک دی تلاوت بند کی تی ہے کدی جناب کھوڑا بدکنا شروع ہو گیا آئے میرے پتر نو کوئی نقصان نہ دے دیوے اے در قرآن نے پاک دی تلاوت بند کی تی ہے اوہ در گھوڑا بدکنا شروع جناب گھوڑا بدکنا بند ہو گیا آئے اے در جڑا بچا رو رہا سینے رونا بند کر دی تی ہے سید نو سید بن زیر نے پھر قرآن دیا تلاوتا شروع کی تی آنے اے اوہ لوگ سی جڑے قرآن المحبت کرن والے اے اوہ لوگ سی جڑے قرآن نو جانن والے آج جسی رٹا مارنے آئے سپیڑا دے اندر قرآن پڑنے آئے رمضان دے اندر قرآن ختم کرنے رمضان تی اندر داشت قرآن ختم کرنے نے رمضان تی اندر وی پارے ختم کرنے نے رمضان تی اندر پانچ قرآن ختم کرنے نے نا نا میرے ویر اے مشن اے کپا سے را کھلا ہے راب دا اوکم اے کپا سے را کھلا ہے ورد تی لیل قرآن تر تی لائے قرآن نو پڑھنا تے ٹھےر ٹھےر کے پڑھناے قرآن نو پڑھنے تے سونے امداز نل پڑھنے قرآن نو پڑھنے تے آرام آرام نل پڑھنے جتے کو سپارہ پڑھنے ہوتھے عددہ پڑھ لے لیکن ٹھہر ٹھہر کے پڑھ لائے وردی لل قرآن نا ترتی لائے سکون نل پڑھ لائے روک روک کے پڑھ لائے سید نو سید بینو دی رضی اللہ تعالیٰ نو نے قرآن نے پاک دی تلاوت پھر شروع کر دی تیے پھر جناب گوڑا و سترہ بیدکنا شروع ہو گیا ہے بچے نے رونا پھر شروع کر دی تی سید نو سید بینو زیر نے اپنی تلاوت روک دی تی ہے گوڑا جناب بیدکنا بند ہو گیا تے بچہ رونا بند ہو گیا ہے سید نو سید بینو زیر رضی اللہ تعالیٰ نو نے تیسری مرتبہ قرآن خول کر کے تلاوت کرنے شروع کر دی تی ہے پھر قرآن پڑھنا شروع کر دی تی ہے پھر جناب اسے ترہ گوڑا بیدکنا شروع ہو گیا ہے بچہ رونا شروع ہو گیا ہے تے آسمان دی طرف چیرہ اٹھان دینے سید بینو زیر فرما دینے میں ویکی آئے آسمان نا تو روشنی دا نزول ہو رہے آئے آسمان نا تو انج لگ دے جویں کندیل دا نزول ہو رہے آئے صبح تا وقت ہویا ہے سید نو سید بینو زیر رضی اللہ تعالیٰ نو اللہ دی نبی علیہ السلام دیکھو لگئے فرما دینے سونے آم ابو بھائے رات میں قرآن دی تلاوت کر دا سی انج لگ دا منظر بن جام دا سی آمینہ تلال علیہ السلام فرما دینے میں میرے پیارے اسے دے تو رات قرآن دی تلاوت انج لگ کر چھڑیے آسمان نا تو فرشنی دا نزول ہو رہے آئے فرشنی دی نزول دی وجہ کر کے اے جناب گوڑا بیدکنا شروع ہو جایا کر دا ہے اور اگر تو قرآن دی تلاوت باندھنا کر دا ہے صبح سوری تلو ہو جاں دا ہے تو قرآن دی تلاوت شروع رکھ دا ہے جناب آسمان تو فرشتے جڑے اترینے اے لوگ آ کر کے فرشتیاں نووے خدے تے فرشتیاں نمو صافہ کر دے اے سید کاش تو قرآن دی تلاوت باندھنا کر دا ہے اے امت محمدیات نوجوانہ میں تیرے کل پچھنا چاہنا مکہ دی اللہ نرادی کا نواز تے تمہیں قرآن پڑھے آئے قدی اللہ دی رضا باس تے تمہیں تلاوت کی تھی ہے اے نوجوانہ میں تینوں ہیٹ نہیں کرنا چاندھا ہے میں تیرے گرے بانوں نہیں پکڑنا چاندھا ہے ذرا وہ نوجوانہ جاپنے گرے باندھنا در جان کے وے کھنا پورا رمضان گزر گیا ہے لیکن انہیں قرآن دالے کر کو بھی نہیں پڑھ کے وے کھنا ہے اے نوجوانہ کےڑیاں نوجوانیاں تیمان پیا کرنا ہے کیسے چیز دا انتظار پیا کرنا ہے اے سوچے اپنے گرے باندھ دے اندر جھاتی مار اپنے آپ دے اندر وے کھنا پورا رمضان گزر گیا ہے لیکن قرآن دی تلاوت نہ کی تھی حضرات دی بکار نا 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 اللہ دی رضا باس تے قرآن دی تلاوت کرو ہمیشہ باس تے کرو اے قائد دی تلاوت کر لو لیکن ضرورزان نہ تلاوت کر لو حضرات دی بکار جدو قرآن سمیں دے اندر آوے جدو قرآن سمیں نہ بندہ شروع جاوے پھر قرآن پڑھت دے اندر خدا دی کو سمیں جڑا سرورے قرآن پڑھت دے اندر جڑا مزے دنیاں تے کسے علم دے اندر ہو مزا نہیں جڑا قرآن پاک دے اندر اللہ نے مزا رکھے آئے جڑا سرور اللہ نے قرآن پاک دے اندر رکھے آئے حضرت عباد رضی اللہ تعالیٰ نو کون سیدنا عباد رضی اللہ تعالیٰ نو میرے پیغمبر علیہ السلام دے بڑے پیارے صحابی نے ایک جناب اینج دا وقت آیا صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ جمائین نے جناب ایک جنگ لڑیئے غزو اعزات الرکا لڑیئے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ جمائین اس جنگ تو واپس آ رہنے چل دیاں چل دیاں جناب ایک پہاڑ دے قریب آکے صحابہ اکرام نے پڑاو ڈال لے آئے انج رات دا ویلہ ہوئے آئے اللہ دے نبی علیہ السلام فرمان دینے اوئے میرے صحابہ تھوڑے ویچو کیڑا اے جڑا رات نو کھڑاو کیا جے پیرا دے ویگا کیڑا اے جڑا جے مسلمان نوازتے کھڑاو کی مسلمان نوازتے کھڑاو کیا حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ نو کھڑے ہوگے کون عمار حضرت عباد اخواتی بائی نے حضرت عمار فرمان دینے سونے ام حبوبہ مین تے عباد مسلمان نوازتے جماعت دا رات نو اٹھ کر کے پیرا دے مانگے حضرت دی وکار رات دا بیلہ ہوئے حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ نو اور حضرت عباد دی اڈیوٹیاں لگ گئیاں نے مسلمان نوازتے پیرا دے نئے مسلمان نوازتے جا کے ساری رات گزارنی ہے حضرت عباد فرمان دینے اے امار اے امار مین تے سنا تو رات پہلے ہی سے دی ام در پیرا دے مانگا ہے یا رات آخری ہی سے دی ام در پیرا دے مانگا ہے جناب حضرت دی وکار حضرت عمار فرمان دینے اے عباد میں رات آخری ہی سے دی ام در پیرا دے مانگا ہے حضرت عباد فرمان دینے ٹھیک ہے میں رات پہلے ہی سے دی ام در پیرا دے مانگا ہے حضرت عباد رضی اللہ تعالیٰ نو پیرا دین واسطے کھڑے ہو گئے نے حضرت عباد رضی اللہ تعالیٰ نو کھڑے ہوئے نے تھی اچانک اپنے آپ نو مخاطب کر دینے اچانک اپنے آپ نو مخاطب کر کے ہم دینے اے عباد وقت کیوں زائیں کرنے وقت کیوں برباد کرنے اے نوجواناں کدھی تینویں اپنے وقت دی فکر آئیے کدھی تم ہی سوچے دن رات تو اپنے زائیں کر رہے حضرت عباد رضی اللہ تعالیٰ نو پیرا دے رہنے فرمام دینے کیوں نے سبقت تمہیں فیدہ اٹھا لوائے حضرت عباد رضی اللہ تعالیٰ نو قیام شروع کر دیتے اے تر قیام شروع کر دیتے قیام دیندر قرآن دی تلابت شروع کر دیتی سامنے جناب دشمن نے پڑھا اور ڈالے آئے حضرت عباد قرآن پڑھ رہنے قرآن دی آواز اتنی بلند ہوئی نائے کہ جناب کفار دیان کنا تا قرآن دی آواز پہنچے گئی اے جناب کفار اٹھنے دشمن اٹھنے اٹھ کر کے نام تیر چلائے حضرت عباد رضی اللہ تعالیٰ نو دے سینے دیندر لگے آئے اے نوجوان نہ توجہ میرے والا کرنا میں تیرے سامنے بڑی عظیم استیدہ تذکرہ کر رہے آواز میں تیرے سامنے بڑی عظیم کتاب دہ تذکرہ کر رہے آواز خدا عطی کو سمیں ایسی کتابے جس کتاب تو وعد کے اور کوئی کتاب کوئی نہیں جس کتاب تو وعد کے کوئی عظمت والی دنیا دے اندر کتاب کوئی نہیں ایسے واسطے توجہ میرے والا گرہ کھنا ہے حضرات دی بکار حضرت عباد رضی اللہ تعالیٰ نو تلاوت کر رہے نے کفار نے کر کے تیر چھوڑے آئے تیرہ کر کے حضرت عباد دے سینے دیندر لگ گئے آئے اے در سید نائی بات قرآن پاک دی تلاوت کر رہے نے اے تلاوت دیندر اتنا مغن ہو گئے نے تلاوت دیندر اتنا زیادہ مغن ہو گئے نے حتیٰ کئی ساس تک نہ پیدا ہویا ہے کہ ایک تیر آئے آکر کے میرے سینے دیندر لگ گئے آئے حضرات دی بکار اے جے قرآن دیندر مزا اے جے قرآن پاک دیندر سکون پھر دشمنہ نے تیسرا تیر چلایا ہے حضرت عباد نو پہلا تیر لگ چکے آئے خون دے پھوارے نکل رہنے لیکن حضرت عباد نے قرآن پاک دی تلاوت منقطے نہیں کی تھی بلکہ تلاوت شروع رکھیے دشمنہ نے دوسرا تیر چھوڑے آئے حضرت عباد دیندر سینے دیندر آکھل گئے لیکن احساس تک نہ پیدا ہویا ہے عباد تیرے سینے دیندر دوسرا تیر آکے پوست ہو گیا ہے حضرت عباد رضی اللہ تعالیٰ نو پھر قرآن پھڑ دے جارے نے قرآن دیندر مغنے حضرت دی بکارے اے در دشمنہ نے تیسرا تیر چلایا ہے آکر کے جسم دیندر پوست ہو گیا ہے خوندہ پھوارہ نکلے آئے نال حضرت عباد حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ نو آرام کر رہے نے انجو خوندہ پھوارہ اڑے آئے حضرت عمار دیندر چیرے تیر آکے گر گیا ہے جو دو جناب تیسرا تیر لگیا ہے او دو حضرت عباد نو احساس ہویا ہے کہ میرے سینے دیندر آکے تین تیر پوست ہو چکے نے منو بڑے بڑے جناب زخم آ چکے نے حضرت عباد نے انجو کر کے حضرت عمار نو ہتھ لگایا ہے حضرت عمار اٹھنے تیر پوست ہو چکے نے حضرت عباد رضی اللہ تعالیٰ نو خون لطپا تو چکے نے حضرت عباد تی بکار حضرت عمار فرمان دینے یار عباد تم انو اٹھا دینا سی یار عباد تم انو جگہ دینا سی اوہ لوگو سنو جملہ حضرت عباد دا اوہ سنو قرآن المحبت اوہ سنو قرآن پیار کتنے حضرت عباد رضی اللہ تعالیٰ نو فرمان دینے امار پیار آئے اوہ سرابدی قسمیں اگر میں اپنی معبوب نل پیرے دوا دا نہ کیتا ہوں دا میں اپنا خون دا آخری قطرہ قربان کر دین دا لیکن قرآن نل تعلق نہ ختم کر دا میں نو قرآن پڑندی اندر مزئی تنا آریا سی میں نو قرآن پڑندی اندر سروری تنا آریا سی اوہ نوجوانوں تیتی شگر مل دے باسیو میں تھاڑ کل سوال کرنا چاننا وا اوہ قرآن دی تلاب اندر اتنا مغن ہوگے اپنیاں جاننا قربان کر چھڑیاں کدھی اپنے گریبان دی اندر جانگی جا کر کے اپنے گھر دا مواسبہ کریں تیرے میرے قرآن دے اندر سالہ سال علماریاں دے اندر قرآن زینت بن کے رہ گئے قرآن دے اوپر مٹیاں مٹیاں پہ گیاں ساٹھے قرآن دے اندر ہار روز ٹی وی چل دے نہیں چل دی تے قرآن دی تلاوت نہیں چل دی ساٹھے قرآن دے ساٹھے ہار روز بچے کارٹون ویخ دینے لیکن نہیں ویخ دے تے قرآن دی تلاوت نہیں ویخ دے نہیں ویخ دے تے قرآن دے صفات نہیں ویخ دے نئی ویخ دے تیرا بدا حکم نئی ویخ دے اے میرے ویر اور نوجوانم تنوں مخاطب کرنا چانا وائے ہر لمحے ہر وقت دو آن لائنیں ہر سیکنڈ بعد ہر منٹ بعد اپنی وٹس اپ کھول کے ویخنائیں کدی رابدہ قرآن بھی کھول کے ویخنائیں کدی قرآن بھی پڑھ کے ویخنائیں ہر لمحے بعد ہر منٹ بعد اپنی ایس میس ویخنائیں کدی آسمان دے رابد ایس میس بھی ویخنی کھول کے نانا سالہ سال گزر گیا قرآن تھی مٹھیاں پہ گئیا حضرات دی بکار علماری دیمدر پہ آ قرآن انتظار کر رہے ہاں ہاں کوئی آبے تھی آ کر کے میری صفائی کر دے وے کوئی آبے تھی آ کر کے میرے تجناب گھٹے ایک پاسے کر دے وے نانا ساڑھے کار دیمدر ہر روز ٹی وی تے کپڑا وجد ہے لیکن قرآن دی کتاب تے گھٹے پہ گئے میرے ویر ہر روز فیس بک چلا میں ہر روز چک بھی کینٹے فیس بک چلا میں لیکن قدی رب دی بک بھی چلا کے وے کیے ہر روز پوسٹ آمیخ نئے قدی رب دی قرآن دی پوسٹ وے کیے قدی قرآن بھی پڑے آئی قرآن بھی وے کیا اے نانا میرے ویر آجاو رب دی قرآن دی بھل اے قرآن ایسا جے جڑا بندہ اس دنال اٹیچ ہو جاوے اللہ نو دنیا اور آخرت دیم درعظم تاتا کر چھڑ دا جے جڑا بندہ اس قرآن نو مجید نال اٹیچ ہو جاوے خدا دی قسم اللہ دنیا اور آخرت دی اندر ان چمکانتا جیے جویں سوری تچند چمکانتا بندہ ہوئے مخلص تچمکے نہ یہ ہو نہیں سکتا میرے ویر اگر وقت گزر گیا ہے کوئی گالے نہیں گھر بیٹھ کے تلاوت کرو حافظ نہیں باندھ سکتے ہو کوئی ضروری نہیں کہ حافظ ہی باندھنا ہے قرآن پاک نال تعلق ہونا چاہید ہے قرآن پاک نال محبت ہونی چاہید یہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کل قیامت دا دین ہوئے گا بندہ قبر دن در اٹھے گا اے ہر اس بندے واسطے صرف حافظہ واسطے نہیں ہے بلکہ ہر اس بندے واسطے جہاں قرآن مجید دی ڈل بیست دی تلاوت کر دائیں قرآن مجید دی نال ایک تعلق ہے فرمایا قبر دن در بندہ اٹھے گا ایک انجان بندہ کول آئے گا مصافہ کرے گا وہ کون ہوئے گا قرآن مجید ہوئے گا تو کہے گا عرفتہ نہیں کی تم انہوں پہچانے ہیں انسان کہے گا ما عرفتہ کا میں تنہوں نہیں پہچانے ہیں پھر قرآن مجید کہے گا عرفتہ نہیں تم انہوں پہچانے ہیں بندہ پھر انکار کر دی ما عرفتہ کا میں تنہوں نہیں پہچانے ہیں تین مرتبہ سوال کرے گا قرآن مجید لیکن تین مرتبہ بندہ انکار کر دے گا قرآن پاک اے جی بندے دا ہتھ پکڑ کے اللہ دی عدالت دے اندر لے کے جائے گا اللہ دے سامنے سفارش کرے گا مالکہ میں نہیں جاندہ ایک گناہ گار ہے یا اند کیوں جاں مالنے اللہ دنیا سو جاندی کائنات سو جاندی لوگ آرام کر دے لیکن ادھی رات نو اٹھ کے اے منل یاری لال اندہ میریان تلابتہ کردہ آج میں قرآن اللہ تیری عدالت دے اندر سفارش کر رہے ہم معبوب علیہ السلام نے فرمایا میرا رب قرآن دی سفارش قبول کر کے اسے بندے نو جنندہ داخلہ اتا کر چھڑنیں گے اے جے قرآن مجیدنا تعلق دی برکت دنیا بھی کامیاب اور آخرت بھی کامیاب تیسری بات صاحبِ قرآن جڑے قرآن پاک نو سکھ دینے یا قرآن پاک دی تلاوت کر دینے انہیں تے خرج کرنا ہے اے علماء کرام نے عقابر علماء کرام نے اس واقعے نو اپنی کتب دے اندر لے کے آئے یعنی کوئی زیادہ دور دا واقعہ نہیں ماضی قریب دا ہی واقعہ ہے کی تھو دا دمشق شہر دا توجہ کرنا غور کر دے جانا میرا دل لے کہ تھوڑا قرآن اللہ آج تو بعد ذوق بن جاوے اے نوجوانہ میں تین مخاطبہ اگر نئی رمضان دے اندر پڑھ سکیائیں آجا چاند لمحے چاند منٹ چاند راتان باقی نے آج بھی رجوع کر لے اللہ دے قرآن دیا تلاوتاں کر لے بڑیاں راکتانے بڑیاں برکتانے دل نو سکون کوئی نہیں تلاوتاں کرو گھارت اندر بے چینی ہے تلاوتاں کرو جناب دل نو بے چینی ہے تلاوتاں کرو پریشانی ہے رزق دی پریشانی ہے جناب قاروبار دی پریشانی ہے تلاوتاں کرو میرا رب دل نو بھی سکون دےوے گا دنیا تندر بھی سکون دےوے گا آخرت دی اندر بھی سکون دے اور اینا تخرچ بھی کرو جنہیں قرآن نو حفظ کر رہے ہیں کیوں تو انہوں پتہ ہے حکومت ادارے نہیں چلا رہی بلکہ تھوڑیاں ساڑیاں جیب بات دن در ادارے چال رہے ہیں ایسے واسطے انہیں حفظہ نو چیز کھلائی کرو انہیں انہوں نے تعاون کریا کرو ایک زندہ بلکل تھوڑے سامنے مثال میں پیش کرنا وہاں توجہ کرنا غور کر دے جانا حضرات دیوکار محمد حسین نامی اللہ دنیک بندہ صالح بندہ مسجد دے اندر بیٹھا ہے آخری بات پھر میرا سلامے تے مسجد دے اندر بیٹھے ہم بیٹھے ہیں ایک عورت آئی پرتدار عورتے آ کے آن دیئے اے اللہ والے ایک قبر بنانی ہے قبر بنا دے تے اے محمد حسین نامی بندہ اٹھے آئے اٹھ کر کے قبرستان دے اندر چلا گئے قبر بنائیے جدو قبر بنا لیے جنازے نو کچھ دیر ہے کچھ وقت حالی لیٹے جی میں اکثر اوقات قبر پہلے بن جان دیے جنازہ لیٹ ہو جان دے جنادہ لیٹ ہو گیا ہے قبر پہلے بانے گئی اے محمد حسین نامی بندہ قبر دے اندر لیٹ گیا چلو میں جنازے دے انتظار کر لینے اندر چھانے تھنڈی قبر ہے اندر لیٹ جانا آرام کر لینے اے اندر بیٹھ گیا آرام کر رہے اچانک نیندہ غلبہ نیند آگئی سو گیا ہے اس خواب دے اندر کی بیکھے آئے اچانک جناب اے قبر بڑی فراغ ہو گئی بغات بن گئے بڑا پیارا محول بن گیا بڑے پیارے بغات بن گئے تھے ایک جناب گھوڑے تھے بڑا خوبصورت نوجوان آیا ہے خشبودار کپڑے اس کپڑے دے اندر جناب او جڑی روح ہوئے جس نوجوان دالی جنازہ آرہے اس رونو لے کر کے چلا گئے اور جنگلات دے اندر بڑے خوبصورت باغات نے اندر لے کر کے نکل گئے قبر نوسی کر دیتا ہے شبوما آرہی آنے حضرات تے دیوکار وقت غزر دا گیا ہے درو جنازہ آ گیا ہے جنازہ کول رکھے آنا ویکھے آئے اے جڑا محمد حسین نامی بندہ اے قبر دے اندر سو رہے آئے او نہ اٹھایا ہے اٹھان تو باجناب اس نوجوان نو دفن کر دیتا گیا ہے محمد حسین نامی بندہ پھر مسجد دے اندر چلا گیا ہے کچھ دن پھر گزرے اوہی عورت پردہ دار عورت آ گئی آ کے آن دی اللہ والے ایک قبر اور بنا دے محمد حسین نامی بندہ اللہ دا نے ایک بندہ گیا قبر بنا دی تی تے پھر جناب اسے طرح قدرت دی کرنی ہے جو دی ہوئی اللہ نے تین امین بھی کھانا سی تیرے میرے واسطے عبرت بنانا سی تیرے میرے واسطے سبق بنانا سی اس سے واسطے میرے رب نے سبق باقی چھڑے آئے حضرات تے دیوکار اللہ دی کرنی ہے ایسی ہوئی پھر جناب جنادہ لیٹ ہو گئے آئے محمد حسین اس قبر دی اندر پھر اسے طرح لیٹ گئے آئے جناب قبر دی اندر لیٹے آئے پھر اسے طرح قبر کشادہ ہوگی قبر پھیل گئی جدو قیبر جناب کھول گئی کھل لیے تے بڑے پیارے بغات خشبوان دے ہلے پھیل گئے آن والا آیا ہے بڑا خوبصورت نوجوانے بڑا خوبصورت گھوڑا ہے بڑا خوبصورت کپڑا ہے تے حالی جنادہ جنادہ آئے اندھی رو لے کر کے چلا گئے بغات دی اندر خشبوان دے ہلے اٹھے آئے جناب اٹھے کر کے جنادہ آئے اس نوجوان نوکبر دی اندر دفنکار دیتا گئے دفنکار دیتا گئے لیکن محمد حسین اندھون بڑا پریشان ہے سوچ دے یار پہلی دفعہ ماجرہ بنے آئے میں نظر انداز کر چھڑے آئے لیکن دوسرا ماجرہ کچھ سمجھ دے اندر گال نہیں آن دی حضرات تے دی باکارے واپس گیا لوگاں کو لو پچھے آئے اے جڑی عورت آئی سی اے کون سی تکڑی جگہاں تو آئیے پتا کر دیاں کر دیاں سو عورت اے کار دے اندر چلا گیا ہے دستک دیتی ہے عورت کار دے اندروں باہر آئیے اے کہند اللہ دی بندی ہے مینو دا سنائے کون سی اے دونوں جوان کون سی جنیاں کبران تو میرے ہاتھ نال بنوائیاں نے دستنائے کون سی اے عورت خموش ہوگی تے کھان دے اندروں آن سونے کہندی میں نے دستنائے کون سی محمد حسین آنڈا تینو اللہ دا واسطہ تینو اللہ دا واسطہ مینو دست دے کون سی اے عورت کہندی میں تینو دستنائے نہیں سی پر تم مینو اللہ دا واسطہ دے دیتا ہے اسے واسطے میں تینو تان دا سریاں تم مینو اللہ دا واسطہ پا دیتا ہے اے عورت کے اندی جنہ میرا پہلا پتر فوت ہویا سی توجہ اجرا ابتدیوکار آخری چاند بات تا جے توجہ کر لو جنہ میرا پہلا پتر فوت ہویا سی او حافظ قرآن سی قرآن پڑھنوالا سی ٹوٹیاں یا صفانتے بیٹھ کر کے جوم جوم کر کے قرآن پڑھنوالا سی جنہ دوسرا جنہ میرا پتر انا او دوسرا میرا پتر او بڑا پتر سی او بار جا کے مینطان کردہ مزدوریاں کردہ پیسہ کمامدہ اپنے چھوٹے بائنوں کہیں دہ پتر جا رب دا قرآن حافظ احفظ کرے جا رب دا قرآن یاد کرے میں تیرے تے پیسہ خرج کرانگا میں تیرے تے مال خرج کرانگا پہلا پتر رب دے قرآن دا حافظ سی دوسرا پتر قرآن دے خرج کردہ سی اے محمد حسین نامی بندے دیاں کھاندے اندروان سوا گئے فرمان دینے اے بی بی خوش ہو جا اللہ نے دو مانو اکو مقام اتا کر چھڑے آئے اے بی بی خوش ہو جا اے بی بی تین مبارک ہوئے مبارک ہوئے اندروان دینوں جناندے بچے حافظ بان رہنے مبارک ہوئے اندروان دینوں جناندے بچے قرآن دین حافظ بان گئنے مبارک ہوئے اندروان جناندے بچے اندروان دینوں جناندے بچے اندروان اپنے سینے امتیم درم حفوظ کر چھڑے آئے آؤ پیغام نوٹ کر لو آؤ فقیر دا پیغام لے کر چلے جاؤ اگر اللہ نے چار پتر دیتےین دو حافظ بناو کیوں کیوں ایک وقت آئے گا جرا تیرے تیویان والے تی میرے تیویان والے او کرا وقت ہے جس وقت اندر سپی کران تیم در ایلان ہوئے گا جس وقت اندر تیرا تی میرا جنادہ اٹھایا جائے گا تیتی شگر ملدہ باسیے تیتی شگر ملدہ بزار تیم در جنادہ اٹھایا جائے گا انتی تیاری واسطے اپنے پتر حافظ بنا لگو حضرات دیوکار جو تیرا جنادہ جائے گا جنادہ ہیں جی قبرستان دے اندر جنازگاہ دے اندر پیا ہوئے گا ادر تیرے پی ایچڈی پتر بھی ہونگے انجینیر پتر بھی ہونگے پیروفیسر پتر بھی ہونگے لیکن اتھے چاد پترہ میں چوئے کا حافظ قرآن بھی کھڑا ہوئے گا آج پتہ چال جائے گا تیریاں کمائیاں دا آج پتہ چال جائے گا تیرے خرچیں آندہ آج پتہ چال جائے گا تیرے پتر آندہ حضرات دیوکار جنادہ تیرا سامنے پہ آئے سامنے تیرا جنادہ آ چکے آئے پی ایچڈی پتر پیچھے پہ آئے ادر جناب انجینیر جڑا ہے وہ پیچھے کھڑا ہے ڈاکٹر پیچھے کھڑا ہے پروفیسر پیچھے کھڑا ہے لیکن جنہ تو آقیر سمجھے آئے جنہ زین کمزور سمجھے آئے جنہ تو موت آئے تی بانجھ سمجھ کے مدرسے دیم در داخل کروایا ہے آج تیرا پی ایچڈی پڑیا پتر تینہ دواما دین واسطے اگہ نہیں آ رہے آئے تیرا جنادہ پڑا ہے اگہ نہیں آ رہے آئے آج تیرا پروفیسر پتر جنہ تو لکھاں خرچ کر دیتے آج تیرا ڈاکٹر پتر جنہ تو کروڑاں خرچ کر دیتے تینو دعا دین واسطے تیرا جناتہ پڑا نواسطے اگے نہیں آرے آئے لیکن ایک چھوٹا جہاں بچہ ہے حالی تک داری آئی نہیں قرآن دا حافظے دل ٹوٹے آیا لے کے آئے یتیمی والا دل لے کے آئے تیرا پتر تیرے جناتے تکڑا ہو گئے تک دی پڑ دے اللہم مغفر لہو ورحمو وعافی وعفو انہو وعکرم نزولہو ووسی مدخلہو وغسلو بالمائی وصل جیول برد کدھی پڑے گا اللہم مادخلو الجنت الفردوس کدھی کہے گا اللہم انہی آوذو بکمین آدابی جہنم اللہم انہی آوذو بکمین آدابی جہنم میں تیرے کل سوال کرنا چاہنا آئے آسمانہ تو آباز آئے گی اے تر تیرا پتر جناتہ پڑا رہے ہوئے گا آسمانہ تو آباز آئے گی اے میرے پندے آئے میں تیرے کنا وانو ویکھائیں اے سب بچے دی ننی زبان دے اندروں نکلن والیاں دعا وانو ویکھائیں آج میں تیرے گنا وانو ویکھائیں یا اے ننی زبان دی تلابت نو ویکھائیں اے دعا وانو ویکھائیں ربے کائنات دیکھو سا میرا ایمان ہے جدو پتر پڑھائے گا میں پڑھا میں بات آ رہے تیرے پینڈ دا کاری پڑھائے رو کے پڑھائے گا بات آ رہے محدث پڑھائے مفتی پڑھائے خطیب پڑھائے عدی پڑھائے بات آ رہے لیکن پتر تیرے دا دل ٹٹیا ہوئے گا یتیمی نے نوہ نوہ تیرے پتر تیار کے قدم رکھیا ہوئے گا اس حبقت جدو ہر انسان غم دے اندر نہ ڈال ہون دے کہ باپس دنیا تو چلا گیا ہے لوگوں جو دکھ تیرے بیٹے دے دل دے اندر ہوئے گا وہ باہم جدہ مرضی مخلص لے کے آن دے دل دے اندر نہیں ہوئے گا پھر ٹٹی ہویا دل تیرے میرا رب بھی حیات کر دے میرا رب بھی پیار کر دے ادھر تیرا پتر جنادہ پڑھائے گا ادھر آسمان تو تیری میت رب دیا رہتہ دا نزول ہوئے گا آئیے بناو حافظ اور اندھر خیال بھی کرو پختہ بناو اینا تے خرج کرو اگالے ریاکاری واسطے نہیں صرف سبق واسطے سے کلا رہے ہیں ہاں جب پتر آفظ ہوئے نا فخر کیتا کرو میرے والدے محترم اسی گوگیرہ خاص تو بنگلہ گوگیرہ دے اندر جدو رہش لے کے آئے تے کچھ سال بعد پانچے چھ سال بعد میرے والدے محترم ساڑھا خاندان چو دریٹے ہے پینا تے اپنے وہ باقی خاندان نال بیٹھے ہوئے سی باقی خاندان نے مخاطب کیتا چوری صاحب ہے اوہ بنگلے دے اندر کی جا کے کھٹے آجے اتھے تھے تھوڑے کل چودرہ اٹھوی سی سارا محاملہ سی اوہ تھے جا کے کی کھٹے آجے اوہ تھے کی جا کے کم آجے میرے والدے محترم ویسے تیانپڑ نے دینی لیال نال بھی تے دنیاوی لیال نال بھی لیکن والدے محترم نے بڑی پیاری گالے کیتے اور سارے اندھے مو باندھ کر دیتے خدا دی قسم میں بندہ تا گناہ گا رہاں بندہ تے بڑا کمزور رہاں لیکن باپ نے اپنی اولاد تے فخر ہندہ ہے والدے محترم فرماندے نے میں شہر دندر جا کے کھٹے آج کو جنی ہوئے گا لیکن دنیا دیا دولتاں تے چدراتاں ایک پاسے خدا دی قسم میں جو میں پتر حافظ بنا لیا ہے ایک پاسے ساری پوری مجلس اور پوری پریندہ مو باندھ ہو گیا تو لہٰذا تسے بھی اپنے بچیاں تے فخر کیتا کرو انہوں نے پروٹوکول دیتا کرو اور انہوں نے سمالو اے کوئی عام جہداد نہیں اے تیری آخرت دے خزانے نے اگر ایک خزانے چوری ہو گئے اگر انہوں نے سینے چوری ہو گئے پھر تیری بھی آخرت برباد ہوگی انہوں نے بھی آخرت برباد ہوگی اللہ تعالیٰ تو دعا ہے اللہ تعالیٰ مل دی توفیق عطا فرمائے وَمَا تُفیقِ اللہ بِاللہ